ہیلو فینس دوستو ونپلس کی طرف سے ایک نیا فون لانچ ہو چکا ہے یہ ہمیں دو جبیس میں ونپلس کی طرف سے ایک تیسرا فون دیکھنے کو مل دائے دوستو ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے باقی اس فون کے نام کی بات کریں تو اس کا نام ہے ونپلس ایٹی دوستو اس فون میں ہمیں کمال کمال کے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کا ڈیٹیل لیویو کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے بعد آپ کا سارا کسارا اوک لے ہو جائ ہے کہ نہیں لینا چاہیے تو دوستو میں ہوں سمیر آپ دیکھنے ٹکلوجی سیکرٹ بہت بہت سواگت ہے تو چلی دوستو ویڈیو کو شکر کرتے ہیں دوستو آپ کو ایمازن پر دیکھنے کو مل جائے گا یہ اس کی جو فرس سیل ہے سولہ اکتوبر کو آ رہی ہے یہ صرف انہی کلی آئے گی جو کی جنگ کے پاس ایمازن کا پرائیم سفکیپشن ہے باقی دوستو ویریانٹ اور ریٹ میں آپ کو دو ویریانٹ دیکھنے کو مل باقی دوستو آپ کو اس میں کلرز میں دو کلرز دیکھنے کو مل جائیں گے ایک ہوا مرین گلین اور ایک ہے لونر سلوہ دوستو کلر کافی اچھے اور امیزنگ ہیں اور دوستو یہاں پر اس چوریس ٹائپ میں آپ کو ufs 3.1 مل جائے گی ریم ٹائپ میں آپ کو lp ddr4 x آپ کو مل جائے گی جو کی کافی لیٹس اور کافی نائے ہیں باقی دوستو آپ کو اگر فیزیکل اوہوی کی بات کرتے تو آپ کو پیچھے سیک گلاس بیک دیکھنے کو مل جائے اور تھوڑے فیزیکل اوہوی کی بات کرتے تو اوپر کے سائد آپ کو secondary microphone مل جائے گا نیچے سائد آپ کو primary microphone مل جائے گا اور آپ کو charging port جو کی ٹائپ سی ہے sound grill آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو sim tray دیکھنے کو مل جائے گی اور دوستو یہاں پہ جو left side ہے یہ آپ کو یہاں پہ volume rocker دیکھنے کو مل جائے گا right side میں آپ کو یہاں پہ power button اور یہاں پہ آپ کو جو one plus کا LL slider ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور دوستو اب یہاں پہ اگر اس کے فیزیکل ڈائمنسنگ کی بات کریں تو thickness میں 8.4 mm کی آپ کو thickness مل جاتی ہے ویٹ 188 گرام کا مل جاتا ہے جو کی کافی صحیح ہے normal ہے اور دوستو یہاں پہ اگر بات کریں in the box content کی تو آپ کو back cover آپ کو مل جاتا ہے charger آپ کو 65 watt کا مل جائے گا یہ ایس فونس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والے اور دوستو اب آپ بات کریں اس کے بیٹری کی تو بیٹری اس میں ٹھیک تھک دے رکھی ہوئی نہ ہی بہت بہت زیادہ نہ بہت کم آپ کو 4500 mh کی بیٹری مل جائے گی اور جیسے کہ کہا کہ 65 watt کا آپ کو charger مل جائے گا جو کی 0 to 100% یعنی full charge آپ کو 39 minutes میں ہی کر دے گا اور دوستو اب بات کریں اس کے کیمرے کچھ کی فیچرز کی تو آپ کو یہاں پہ 4 camera setup مل جاتا ہے جو کی ایک rectangular shape میں اگر فیچرز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو 48 میگا پیسل کا main camera مل جاتا ہے one پلس کی مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی جس میں آپ کو sony imx کا sensor آپ کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو sony imx 586 sensor مل جاتا ہے جو کی کافی اچھی بات ہے کافی clear photo لے گا جس کا aperture f1.7 ہے اور 16 میگا پیسل کا ultrawide آپ کو camera مل جاتا ہے جس کا aperture f2.2 ہے اور 123 degree field of view یعنی کتنا area cover کر سکتا ہے باقی 5 میگا پیسل آپ کو macro camera دے رکھا ہو ہے اور 2 میگا پیسل آپ کو mono camera دے رکھا ہو ہے اور دوستو اب بات کر کچھ camera features کی تو آپ کو یہاں پہ night mode مل جاتا ہے super slow motion بھی آپ کو مل جائے گا bouquet mode مل جائے گا آپ کو video bouquet مل جائے گا تو یہ سب آپ کو features مل جاتے ہیں اس کی جو سب سے cool feature یہ ہے اس میں OIS دے رکھا ہو یعنی optical image stabilization اگر آپ بھاگ رہے ہوئیں گے دورتے سامنے بھی اگر اس phone سے photo capture کرتے ہیں تو اگر تم clear photo آئے گی تو یہ ہوتا ہے OIS کا مطلب باقی یہاں پہ اگر video shoot کی بات کریں تو آپ 4K پہ کر پائیں گے اور یہاں پہ آپ کو dual led flash back side پہ دیکھنے کو مل جائے گا اب وہی جگہ بات کریں گے selfie کی تو آپ کو 16 megapixel کا selfie camera مل جائے گا جو کی sony imx 471 sensor آپ کو دے رکھا ہوئے بہت بڑھیا بات ہے اور دوسرے آپ کو aperture مل جائے گا f2.4 کا جس میں آپ کو سارے کے سارے modes ملنے والے EIS مل جائے گا آپ کو اس میں OIS نہیں ملے گا باقی video shoot آپ اس میں full hd 30 fps پہ کر پائیں گے وہی جگہ اگر اس میں بات کریں display کی تو display بھی اس میں بہت اچھا دے رکھا ہوئے کافی بڑا 6.55 inch کا آپ کو دے رکھا ہوئے جو کی type میں full hd plus fluid emulet display دوسرے بہت بڑی بات ہے resolutions آپ کو کافی زیادہ مل جاتے 2400 x 1080 pixels مل جائیں گے ppi density دوسرے بہت اچھی 402 آپ کو مل جائے گی جس میں آپ کو graphics اور coloring کی معلومی جیسے movie watch کرتے ہیں game کھیلتے ہیں تو اس میں آپ کو graphics اور color بہت زیادہ اچھے دکھیں گے باقی protection کی بات کریں تو اس میں کوئی mention نہیں تھی لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ اس میں goila glass 5 کی protection دے رکھی ہوئی ہے جو کی کافی مضبوط ہوتی ہے باقی screen refresh rate میں آپ کو 120 ہے اس کا screen refresh rate مل جائے گا جو کہ آپ کے gaming کے time پہ بہت یادہ help کرے گا آپ کا display بہت ہی smooth رہے گا expert ratios کا بہت اچھا دے رکھا ہوئے 20 to 9 کا باقی دوسرے اب بات کر display feature کی تو آپ کو اس میں hdr 10 plus کا mode مل جاتا ہے جو کی اس میں جو color کا جو combination جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا آئے گا اور دوسرے اگر بات کریں اس میں processor کی تو processor تو اس میں بہت اچھا دے رکھا ہوا ہے اس میں آپ کو qualcomm snapdragon a65 مل جاتا ہے جو کی ادھم latest technology ہے اور 7 nanometer پہ آپ کو مل جاتا ہے جس کا cpu جو ہے octa core 2.8 gigahertz ہے اور جس کا gpu android 650 ہے دوسرے آپ کو gaming میں کوئی بھی دکت نہیں آنے والی آپ high gaming اور high graphics میں آپ کر سکتے ہیں وہ جگہ آپ کو یہاں پہ cooling system میں مل جاتا ہے جس سے آپ بہت لمبے سمجھ تک کی بھی gaming کر پائیں گے بھائی جگہ اگر بات کریں اس کے software کی تو آپ کو اس میں oxygen os 11 مل جاتا ہے جو کی android 11 پہ run کرتا ہے تو دوسرے کافی اچھی بات ہے کافی latest آپ کو مل جاتا ہے جس میں آپ کو security اور software updates آپ کو time to time ملتے رہیں گے اور دوسرے اگر کچھ اور features کے پر میں بات کریں تو آپ کو fingerprint in display مل جاتا ہے 3.5 میں audio جائے گا آپ کو نہیں ملنے والی bluetooth latest 5.1 ہے nfc آپ کو مل جائے گی اور sim track کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ two sim card slot آپ کو مل جائے گا جس میں آپ کو memory card آپ اس میں لگا نہیں سکتے ہیں باقی آپ کو اس میں dual band wi-fi مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ 5g بھی ہے تو دوسرے یہ ہو گیا اس کا ڈیٹیل ہے بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو like کر دیئے ہمارے چینل کو subscribe کر دیئے اور ہمیں support کر دیئے تو چلیے دوسرے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں